ناظرین اکرام اور والدہ مرہومہ ہانیہ خاتون بنتِ الطاف حسین مرہوم منقب کی گئی ہے یقیناً اولاد کے لئے سب سے بڑا غم اگر کوئی ہے تو وہ ماں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا ہے ہر غم انسان بھول سکتا ہے لیکن یہ والدین کے گزر جانے کا غم اتنا عظیم غم ہے کہ اس سے نبی اور ایمہ بھی دوچار ہوئے ہیں کوئی بھی دنیا کا غم ہو بھولنا آسان ہے شہ کا غم سب کے لئے تسکین کا سامان ہے یقیناً اگر ہمارے سامنے مظلومہ کربلا کی ذات نہ ہوتی اور کربلا کا واقعہ نہ ہوتا وہ پردرد واقعہ کہ جہاں ماں بچوں کو تیار کر رہی ہوں کہ بیٹا دیکھو تمہیں کل مامو جان پہ قربان ہونا ہے بیٹا دیکھو تمہیں کل چچا پہ قربان ہونا ہے ہر ماں کے دل کی آرزو ہے کہ میرے بیٹے سے سبقت کوئی نہ کر جائے پہلے میرا بیٹا شہادت نوش فرمائے پھر کوئی اور شہادت نوش فرمائے یہ کربلا کی ماں کا حوصلہ ہے ہمیں درس لینا چاہیے کربلا سے اور کربلا کا وہ عظیم غم کہ جہاں ماں نے اپنے بیٹوں کی خربانیاں پیش کی بیٹوں نے اپنے بابا کا لاشا مقتل کربلا پہ تبتی ریت کے اوپر جلتے سہرہ میں بے گسلو کفن اس عالم میں دیکھا کہ اگر کوئی شخص اس عالم میں اپنے باپ کا لاشا دیکھے تو تڑپ کے مر جائے جب یہ قافلہ گزارا گیا تھا کربلا کی وادی سے تو زینب نے دیکھا سجاد کا رنگ متغیر ہو رہا ہے ایک ہی سوال کیا تھا زینب نے اے سجاد ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح پرواز کر جائے گی اے سجاد صبر کرو ناظرین مولا سجاد نے ایک بڑا قیامت خیز جواب دیا اے ففی اممہ وہ بیٹا کیسے صبر کرے کہ جس کے باپ کا لاشا مختل کربلا پہ بے گسلو کفن پڑا ہو جوان بیٹا موجود ہو لیکن اتنا مجبور ہو کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہو پیروں میں بیڑیاں ہو گلے میں خاردار توق ہو ایزان محترم یہ وہ عظیم غم ہے کہ جب ہم اپنے غم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا غم پھیکا پڑ جاتا ہے غم کربلا کے آگے لہٰذا آج کی یہ مجلس اسی کربلا کی یاد میں اپنے مرہومین کو ایک ثواب پہنچانے کے ذریعے سے منقض کی گئی ہے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا قبل اس کے کہ میں تلاوت کے لئے آواز دوں موت ہر کسی کو آنی ہے لیکن ہم علی والے ہیں موت سے گھبراتے نہیں ہیں ہمیں موت سے خوف زدہ نہیں ہونا ہے بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ جس سے موت گھبراتی ہے شاعر نے کیا خوب کہا کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے اور یہ تو ترقیبِ ملاقاتِ علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے یہ تو ترقیبِ ملاقاتِ علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے آئیے حضرات اسی کے ساتھ میں مجلس کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے کروانے کے لیے آواز دینا چاہ رہا ہوں جنابِ محمد تاہر جواس علمہوں کی بارگاہ میں ملتمیز ہوں کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک مطارق نجم الصاقب اوہ 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 نفسی لم عليها حافظ فلیغذر الانسان من مخلق خُلِقَ مِن مَائِ وَدَافِقًا يَفُرُجُ مِن مَيْنِ السُّلْمِ وَالطَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرًا يَوْمَ دُبْلَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَدٍ وَلَا نَاصِرٌ والسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعَ والأرضِ ذَاتِ الصَّدْعَ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَجِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَحْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ وَأَيْدًا سَنَقَنَاهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ناظرین اکرام مجلس کا آغاز مکمل طور سے تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہو چکا ہے قبل اس کے کہ سوز خان حضرات کو آواز دوں آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین آل جواد العلماء مولانا سید محمد عقیل حسینی صاحب قبلہ ایمانی عربی کالج بنارس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے بعد تلاوت کلام پاک میں ملتمیس ہوں سوز خان حضرات جناب سمر رضا زیدی صاحب و ہم نوان کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور سوز خانی کے فرائض کو انجام دیں میری گزارش جناب سمر رضا زیدی صاحب و ہم نوان جون پور کی خدمت میں ہے کہ وہ آئیں اور سوز خانی کے ذریعے سے مجلس کا آغاز کریں اور محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائکتو صلوان علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم آمد اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اللہ و ملائکتو صلوه این سے این عبادت کا سرنجام ہوا این سے این عبادت کا سرنجام ہوا علام بولام کے جسلام سے اسلام ہوا علام بولام کے جسلام سے اسلام ہوا اور یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی ارے صدق اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا صدق اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا این سے فاتح موسیقی 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 این سے موسیقی موسیقی بولی لیل آلی اکبر سے نہ مرنے جاؤ کہ سلجے ہو بے سلجا توں میرے پاس خون میں ڈوبی ہوئی صورتنا مجھے دکھلا دل شکستا ہوں بہت اور ناب تڑپا ہے ستم حلق پہ خنجر کی روانی دیکھو کیا ضروری ہے تیرا داغ جوانی دے بولی لیل آلی اکبر سے نہ مرنے ارے تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو بیٹا اکبر میرا سرمایہ ہو جاگیر ہو بیٹا اکبر میری قسمت میری تبدیر ہو بیٹا پھون میں ڈوب کے مہروں میں زیارہ نہ کرو سر فیدا کرنے میں کچھ اتنی بے اجلت نہ کرو بولی لیل آلی اکبر سے نہ مرنے جا مرمار ڈالے کی مجھے تیری جدائی اکبر آگ دل میں یہ عجب تُو نے لگائی اکبر آگ مرنے کی خبر مجھ کو سنائی اکبر میں سمجھتی ہوں لوٹی میری قبائی اکبر زندگانی نہیں اب تجھ کو اجل پیاری ہے سخم یہ دل پہ میرے لار بہت کاری ہے بولی لیل آلی اکبر سے نہ مرنے جا ارے پیچھے پیچھے آلی اکبر کے چلے شاہ یہ دماغ پہ گر کے تڑپنے لگی حضرت کی محب کلسوم کو محسوس کوئی دل میں چوبن پڑ گیا حضرت غم و راج سے لیلہ نہ بدن جا کے کچھ دور جو اکبر نے پلٹ دار دیکھا ہاتھ رکھے ہوئے بابا کو غمر پر دیکھا بولی لیل آلی اکبر سے نہ مرنے جا ارے زخم پہ زخم لگے جسم پکھانے اکبر زینہ نیزوں سے لگے اپنا بچانے اکبر پاپ کو سوکھی زبا کے دکھانے ارے فرٹ پھر رنگ کی طرف برچیاں کھانے اکبر کھا کے پھل پر چھکا اکبر جو زمین پر آئے خاک اڑاتے ہوئے مہدان میں سربا آئے بولی لیل آلی اکبر سے نہ مرنے جا ارے پوڑی آنکھوں سے جمالہ لکھلا شاہ دیکھا مون میں ڈوبا ہوا چاند ساسینہ پھر مرچی کا نکالا دھو کل جاتے چھکے پھر مون سے فرزان کا چہرہ پیٹ کر سینہ کہا ہائے صدار اکبر مر گئے آئے میری پیری کے سہارے اکبر پھولی لیل آلی اکبر سے نہ مرنے اکبر لیلہ شاہ خیمے میں جمالہ لکھلا ہے شبیر دیکھ کر اہد حرم پان گئے ہم کی یہ تصویت ہم کا لیلہ کے قریجے میں کھٹکنے لگاتی کہتی تھی لان میرا قتل ہوا بے تاک سے تھی غم اکبر میں تڑپ کر جو نہ روئے گا نصیب چین سے وہ کبھی راتوں کو نہ سوئے گا نصیب غم اکبر میں تڑپ کر جو نہ روئے گا نصیب چین سے وہ کبھی راتوں کو نہ سوئے گا نصیب بولی لیلہ ناظرین اکرام سوسخانی کے فرائز کو انجام دے رہے تھے جناب سمر رضا زیدی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی آواز بہت اچھا لب و لہجہ بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے سوسخانی کے فرائز کو انجام دیا جناب سمر رضا زیدی صاحب نے اور مجلس کا آغاز بھی مکمل طور سے ہو چکا ہے باد سوسخانی میں ملتمیس ہوں جناب زین صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ اہلِ بیت میں منظوم نظرانِ عقیدت پیش کریں برمحمد و آلِ محمد صلوات دیکھا جب با پکالا شاہ تو سکینہ روئی دیکھا جب با پکالا شاہ دیکھا جب با تو سکینہ روئی شمر نے مارا جو دل را شمر نے مارا جو دل را تو سکینہ روئی دیکھا جب با پکالا شاہ تو سکینہ نہ روئی نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لئے جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ تو سکینہ روئی دیکھا جب با پکالا شاہ تو سکینہ روئی خورت رہنے ہوئے ہیں سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی مار کر سئی ادھے مزے لوم کے ہوتھوں پہ چھڑی مار کر سئی ادھے مزے لوم کے ہوتھوں پہ چھڑی جب ہسا کہ میں کوفا تو سکینہ روئی اور میر سجاد وہ نہ قیسے گری روئی نہیں میر سجاد وہ نہ قیسے گری روئی نہیں آگ کے دادی نے اٹھایا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کالا شاہ تو سکینہ روئی شمر نے مارا جو دردہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کالا شاہ تو سکینہ روئی ناظرین اکرام یہ تھے جناب زین صحابہ دلی بازار بہت ہی اچھی آواز اور بہت ہی اچھے لب و لہجے سے آپ کے سامنے منظوم نظران اقیدت پیش کر رہے تھے قبل اس کے کہ میں اگلے شاعر کو آواز دوں ایک مطلع اور دو تین شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا جاتا ہوں ہم سے بارہا سوال ہوتا ہے کہ یہ مجلسیں کیوں کر رہے ہیں یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں یہ مجلسوں سے ملتا کیا ہے میں بہت زیادہ زہمت نہیں دوں گا ایک مطلع دو تین شعر سماعت فرمائیں کہ یہ مجلسیں کیوں کرتے ہیں ماتم کا یہ جو شعور بپا مجلسوں میں ہے ماتم کا یہ جو شعور بپا مجلسوں میں ہے مومن کی زندگی کا مزا مجلسوں میں ہے ماتم کا یہ جو شعور بپا مجلسوں میں ہے مومن کی زندگی کا مزا مجلسوں میں ہے یعنی سکون قلب و دوا مجلسوں میں ہے سچ پوچھئے تو آبِ بقا مجلسوں میں ہے مجلسیں کیوں ہیں دیکھیں گے ماتم کا یہ جو شور بپا مجلسوں میں ہے مومن کی زندگی کا مزا مجلسوں میں ہے یعنی سکون قلب و دواء مجلسوں میں ہے سچ پوچھئے تو آبِ بقا مجلسوں میں ہے دو صورتیں یہی تو ہیں ہر دل کے چائن کی اللہ کی نماز تو مجلس حسین کی دو صورتیں یہی تو ہیں ہر دل کے چائن کی اللہ کی نماز تو مجلس حسین کی آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں میں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب شاد سیوانی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نظرانے عقیدت پیش کریں آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں جناب شاد سیوانی صاحب چونکہ ایک مرومہ کے حصال سواب کی یہ مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں چند شیر شہزادی کے حوالے سے پیش کر دوں ملحظہ فرمائیں کہ شہزادی کے حوالے سے چند شیر خدا کے دین کی عظمت ہے فاطمہ زہرہ خدا کے دین کی عظمت ہے فاطمہ زہرہ رسول پاک کی زینت ہے فاطمہ زہرہ ہے کائنات پہ حجت ہر کی امام مگر ہے کائنات پہ حجت ہر کی امام مگر ہر کی امام پہ حجت ہے فاطمہ زہرہ ہر کی امام پہ حجت ہے فاطمہ زہرہ شیر ملحظہ فرمائیں سوائے آپ کے کس کو پتا غم شہ میں ان آسوں کی جو قیمت ہے فاطمہ زہرہ ان آسوں کی جو قیمت ہے فاطمہ زہرہ اے فاطمہ زہرہ جو آپ آئی تھی مجلس میں میرے گھر بی بی جو آپ آئی تھی مجلس میں میرے گھر بی بی تبھی اسے گھر میرا جنت ہے فاطمہ زہرہ تبھی اسے گھر میرا جنت ہے فاطمہ زہرہ قسم خدا کے یہ سچ ہے کہ آپ ہی کے سباب قسم خدا کے یہ سچ ہے کہ آپ ہی کے سباب خدا کا دین سلامت ہے فاطمہ زہرہ یہ آخری شہر بھائی فرما لیں خدا کا دین سلامت ہے فاطمہ زہرہ بچیں گے کیسے قیامت میں آپ کے مجرم وہاں علی کی ادالت ہے فاطمہ زہرہ وہاں علی کی ادالت ہے فاطمہ زہرہ خدا کے دین کی عظمت ہے فاطمہ زہرہ رسول پاک کی زینت ہے فاطمہ زہرہ ناظرین اکرام یہ تھے جناب شاہ سیوانی صاحب بہت ہی اچھے اچھے اشار سے آپ کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے اب قبل اس کے کہ میں مولانا موصوف کو آواز دوں اس سے پہلے مجھے ایک مسدس کے تین چار بند یاد آگئے ہیں اس سالِ ثواب کی مجلس ہے کفن سے آج ہر انسان گھبراتا ہے جب بھی کفن کا نام سنتا ہے تو دل میں خوف تاری ہو جاتا ہے جب بھی کفن کو دیکھتا ہے تو دل میں خوف تاری ہو جاتا ہے لیکن کفن کی اہمیت کیا ہے کفن کی منزلت کیا ہے ذرا پہچانے کفن کی فضیلت ہے کیا کفن کہتے کسے ہیں شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں اسے ڈھال دیا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کفن کی مثال پیش کرنے کا کیا خوبصورت طریقہ اپنایا کہ انسان کی وفات کا انوان ہے کفن انسان کی وفات کا انوان ہے کفن ایک دوسری حیات کی پہچان ہے کفن انسان کی وفات کا انوان ہے کفن ایک دوسری حیات کی پہچان ہے کفن کربو بلا کا اس قدر زیشان ہے کفن مولا علی سے ملنے کا سامان ہے کفن ہر انسان اپنے دل میں یہ عرضو لیے ہوتا ہے کہ قبر میں میرے مولا کی زیارت ہوگی پروردگار مجھے موت نصیب فرما تاکہ میں قبر میں اپنے مولا کی زیارت کر سکوں یہ کفن نے ہمیں ڈائریکٹ مولا سے ملا دیا انسان کی وفات کا انوان ہے کفن ایک دوسری حیات کی پہچان ہے کفن کربو بلا کا اس قدر زیشان ہے کفن مولا علی سے ملنے کا سامان ہے کفن مثل غلاف کعبہ اسے چومتے ہیں لوگ خود اپنی زندگی میں اسے ڈھونڈتے ہیں لوگ مثل غلاف کعبہ اسے چومتے ہیں لوگ خود اپنی زندگی میں اسے ڈھونڈتے ہیں لوگ یہ دوسرا بن بی سانی بند آپ کے سماتوں کے نظر ہے کہ چھوڑا نہیں کسی کو اجل کے اصول نے ہر کسی کو موت آنی ہے کوئی بھی ہو کلو نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکتا کوئی بھی ہو کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے چھوڑا نہیں کسی کو اجل کے اصول نے چکھا ہے اس کا زائقہ ہر ایک پھول نے آدم سے لے کے آج تلک ہر رسول نے زندہ کفن کو رکھا ہے ابن بطول نے اللہ اکبر شیر دیکھیں گے چھوڑا نہیں کسی کو اجل کے اصول چکھا ہے اس کا زائقہ ہر ایک پھول نے آدم سے لے کے آج تلک ہر رسول نے زندہ کفن کو رکھا ہے ابن بطول نے ہو کر کے دفن بے کفن زہرہ کے چین نے دی ہے کفن کو زندگی میرے حسین نے ہو کر کے دفن بے کفن زہرہ کے چین نے دی ہے کفن کو زندگی میرے حسین نے اور یہ کتنا خوبصورت اور کتنی حق بات کہہ دی کہ یہ تو لباس حچ کی ہے صورت لیے ہوئے انسان مرتا ہے کفن تیار کیا جاتا ہے کفن میں ایک تکڑا رکھا جاتا ہے جسے شہادت نامہ کہتے ہیں انسان چاہے جتنا بڑا گناہگار ہو ہم اس کے بارے میں بڑے عائب جانتے ہوں لیکن ہمیں وہاں پہ گواہی دینا پڑتا ہے معبود اس کے خیر کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے تو یہ کفن کی ہمیت ہے جس نے آپ کو سچا بنا دیا دندگی بارہ آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی آج جو آپ سے ہمیشہ بغض رکھتا تھا وہ بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے معبود اس کے خیر کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے کہ دیکھیں گے یہ تو لباس حچ کی ہے صورت لیے ہوئے عائبوں کو ڈھاب دینے کی صیرت لیے ہوئے یہ تو لباس حچ کی ہے صورت لیے ہوئے عائبوں کو ڈھاب دینے کی صیرت لیے ہوئے سینے میں کربلا کی محبت لیے ہوئے عباس کے علم کی زمانت لیے ہوئے یہ تو لباس حچ کی ہے صورت لیے ہوئے سینے میں کربلا کی محبت لیے ہوئے عباس کے علم کی زمانت لیے ہوئے یاروں پلے سرات پہ جب نام آئے گا یاروں پلے سرات پہ جب نام آئے گا یہ کربلائیوں کے بہت کام آئے گا یاروں پلے سراد پہ جب نام آئے گا یہ کربلائیوں کے بہت کام آئے گا اور استاد محترم کا یہ مقتد سمات فرمائیں کہ اے تاج ہر فشار پہ میں نے کہا حسین آقا میرا حسین ہے مولا میرا حسین اے تاج ہر فشار پہ میں نے کہا حسین آقا میرا حسین ہے مولا میرا حسین بازو بھی میرا اٹھ گیا کہتا ہوا حسین کہنے لگے لہد میں فرشتے بھی یا حسین اے تاج ہر فشار پہ میں نے کہا حسین آخا میرا حسین ہے مولا میرا حسین بازو بھی میرا اٹھ گیا کہتا ہوا حسین کہنے لگے لہد میں فرشتے بھی یا حسین تحریر تھا کفن پہ میرے غم حسین کا ہونے لگا لہد میں بھی ماتم حسین کا تحریر تھا کفن پہ میرے غم حسین کا ہونے لگا لہد میں بھی ماتم حسین کا آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں میں بڑی عدب و اعترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مولانا موصوف کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں کہ شاعر کہتا ہے کہ ہن یہی عشق کے عداب سکھانے والے ہن یہی عشق کے عداب سکھانے والے قوم کو تقوی و عصار سکھانے والے شما کی طرح لہو اپنا جلانے والے قوم کو تقوی و عصار سکھانے والے کہ لوگ باطل کے دریچوں میں قدم رکھ دیں گے قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے آئیے حضرات ملتمیس ہوں مولانا موصوف حجت الاسلام والمسلمین سید محمد عقیل حسینی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے خطابت کے ذریعے سے مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں ان کی آمد کے لئے ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علی الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوسر والتاج والمقفر والخدبت والمنبر والوجہ الانور والخدل اقمر والجبین النظر والعصب الاتحر والنصب الاشهر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتعی البتیت حاومی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى اللمجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد امان محمد وآلہ الطیبین التاہرین المعصومین الداعین علیہ سبیل اللہ بالحکمت و بالمعذت الحسن سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن اللہم صلی اللہ محمد امان محمد اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَ الْبِرْأَن تُوَلُّو وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا كِنَّ الْبِرَّا مَنْ آمَنَا هُمْ بِاللَّهِ ایک سلوات پردہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد امان محمد اللہم صلی اللہ محمد اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے دست بستہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مہدی رضا عبدی ابن سید حیدر رضا عبدی اور حانیہ خاتون بنتِ علطاف حسین مرہوم کی روح کو حدیہ فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رحمان الرحیم اہدن اصرات المستقیم اصرات اللذین آن عمد علیہ غیر المغضوب علیہ ملاثقال اللہ رحمان الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ سورہ بقرہ اور اس کی یہ طویل و عریض ترین آیت اس کا ایک ٹکڑا کہ جسے میں نے آپ کے سامنے آج کی مجلس کے لئے اپنا عنوانِ کلام قرار دیا ہے جس مجلس میں جس آیت میں خدا بندِ عالم نیکی کا تذکرہ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ کس چیز کو نیکی کہا جاتا ہے اور کس چیز کو نیکی نہیں کہا جاتا اور ارشادِ باری تارہ کہ لئیس البر ان تولو قبل المشرق والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سرو کو مشرق و مغرب کے آگے جھکا دو وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤو اللہ کے اوپر اب یہ دو فقریں ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے ایک طرف بندے کو غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکانے سے روکا ہے تو دوسری طرف حقیقی پروردگار حقیقی پیدا کرنے والا رزق دینے والا وجود عطا کرنے والا اس پہ ایمان کا مطالبہ کیا ہے اور یہ قرآنِ مجید ہے اور بہرحال قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے اللہ نے اپنے نبی کو معجزے کے طور پہ عطا کیا ہر نبی کو خدا وند عالم نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے کسی کو عطا عطا کیا کسی کو بسات عطا کی کسی کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کرنے نے کی صلاحیت عطا کی تو کسی کو یہ استعداد اور یہ کمال بخشا کہ وہ اگر مبروس کو یا مجزوم کو اگر وہ چاہے تو شفا دے دے اگر وہ چاہے تو مردے کو حیات بخش دے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دینے والا خدا جب اپنے حبیب کی بات ہوتی ہے اور کائنات کے اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے اور محبوب ترین وجود کی کہ اتنا محبوب کے جس کی وجہ سے اس نے ساری کائنات کو خلق فرمایا اور اس کا اظہار بھی کیا کہ اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا اگر میں اس کائنات کو پیدا کیا ہے اگر میں نے اس آسمان کا شامیانہ لگایا ہے زمین کا فرج بچھایا ہے دریاؤں اور سمندروں کو خلق کیا ہے چاند و سورج کی قنیل معلقی ہیں تو ہم نے صرف و صرف آپ کے صدقے میں اور آپ کے تفیل میں اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا وہ اللہ کا حبیب وہ اللہ کا محبوب کہ جسے خدا وندعالم قرآن میں کہیں تاہا کہہ کے مخاطب کر رہا ہے کہیں یاسین کہہ کے مخاطب کر رہا ہے کہیں مضمل لو مدسر کہے کہ مخاطب کر رہا ہے تو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دینے والا خدا جب آپ نے آخری حبیب کی باری آئی تو اللہ نے اسے جو موجزہ عطا کیا اسی موجزے کا نام ہے قرآن اور قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اسے نبی کو اللہ نے موجزے کے طور پر عطا کیا ہے اس لیے کہ جو جتنا عزیز ہوگا جو جتنا محبوب ہوگا جو جتنا قریب ہوگا جو جتنا زیادہ انسان کو پسند ہوتا ہے انسان اسے قیمتی سے قیمتی شئے یعنی جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی شئے ہو جو چیز اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو وہ چیز انسان اپنے حبیب کو عطا کرتا ہے تو پوری کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہو اور اس حب کا اور اس محبوبیت کا اظہار بھی خداوند عالم نے جہاں قرآن میں زبان کے ذریعے سے کیا وہیں فیزیکلی عملی طور کے اوپر بھی اظہار کیا ہے اس وقت کے جب اپنے حبیب کو میراج میں بلوایا میراج میں بلوایا اور اس میراج کی اللہ نے مندر کشی سنوان سے کی ہے کہ ایک طرف موسیٰ کا واقعہ ہے جناب موسیٰ کا واقعہ ہے کہ جنہیں اللہ نے میراج میں بنوایا تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں چاہتے تھے کہ جناب موسیٰ قدم آگے بڑھائیں تو اللہ نے روک دیا کہ یہ وہ سرزمین نہیں ہے کہ جہاں تم اپنی نالین کے ہمراہ آ جاؤ اپنی نالین ہتارو اور آگے بڑھو اور ایک مقام پہ لا کر کے ان کو ٹھہرا دیا گیا اور روک دیا گیا لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی اس وجہ خلقت کائنات وہ سبب خلقت کائنات جب اسے میراج میں بلوایا تو احتمام کتنا بہترین ہے اور اللہ کیسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ جب وہ مقام آیا تو اللہ نے جس منزل پہ جناب رسول خدا کو بلوایا تھا اور اس مقام تک پہنچے تو یاد آیا موسیٰ کا واقعہ اور چاہا کہ اپنی نعلین کو اتار دیں ادھر سے آوازیں نہیں میرے حبیب اس نعلین کو پہن کے آگے بڑھو اور نعلین کے ساتھ نبی اس مقام تک پہنچے کہ اس کی منظر کچھی قرآن نے اس عنوان سے کی ہے کہ دو کمان بڑھا اتنا آگے آئے نبی کہ دو کمان یا اس سے کچھ کم گیا اس عنوان سے یعنی اتنے قریب فیزیکلی یعنی دیکھئے اللہ کا قرب دو عنوان ہے نا کہ انسان کو جو چیز انسان کی دنیا اور آقبت کو سوار سکتی ہے اسے کہا جاتا ہے اللہ کا قرب یعنی جتنا زیادہ بندہ خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا باعظمت بنتا چلا جائے لیکن کائنات کا کوئی بھی انسان ہو وہ اللہ کے قرب کے حوالے سے وہ روحی اور فکری قرب کا تصور کر سکتا ہے وہ جسمی قرب اور فیزیکلی قرب کا کوئی تصور اس کے آن نہیں پایا جاتا اور اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت کو اس انوان سے بھی بیان کیا کہ ہم یہ تو فکری اعتبار سے ذہنی اعتبار سے عملی اعتبار سے روحی اعتبار سے ہم سے قریب ہمیشہ ہی ہیں لیکن ہم ان کی عظمت کا اس انوان سے بھی اظہار کریں گے کہ ہم انہیں اپنے قریب ان کے جسم کو بھی لے کر آئیں گے اور صرف جسمی نہیں وہ لباس بھی پہنچے کہ آپ سوچئے کہ نبی سے واپس تگیس نعلین کی نبی کے بدن کے اوپر آنے والا یہ لباس اس دنیا کا خط فنا ہو جانے والا ہے کسی عام انسان کا بنایا ہوا ہے لیکن چونکہ اسے نبی سے نزبت ہو گئی تو اسے بھی صاحب میراج نے میراج عطا کر دی ہو گئی تھی تو خدا نے بیان کیا عظمت پیغمبر کو کہ دیکھو یہ میرے نزدیک کتنا قریب ہے کہ جہاں تک میں نے گوارہ نہ کیا کہ کسی نبی کے پاؤں یا قدم پہنچیں اس مقام تک میں اپنے نبی کو لا کے بتا رہا ہوں کہ میرے محمد کی عظمت پہچان اب اگر خدا اسے کوئی موجزہ عطا کرے گا تو کوئی چھوٹا موٹا موجزہ ہوگا نہیں ایک ایسا اجازہ جاویدانی ایک ایسا موجزہ جاویدانی اللہ نے عطا کیا ہے اپنے حبیب کو جسے قرآن کہا جاتا ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے وہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے جو صرف اس وقت موجزہ نہیں تھا کہ جب نبی موجود تھے نہیں بلکہ آج بھی موجزہ ہے اور قیام قیامت تک یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے قرآن کا اجاز برقرار رہے گا اور آپ غور کیجئے گا یہ تنہا کتاب ہے پوری تاریخ انسانیت کی یعنی آپ کتابوں کی ساری ہسٹری پر ڈالیے ان تمام کتابوں کی ہسٹری میں تنہا قرآن ایک ایسی کتاب ہے یعنی تو تنہا قرآن وہ کتاب ہے جو چیلنج کر رہا لاؤ اس کے جیسی تمہیں اگر شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ موجزہ نہیں ہے تو اس کے جیسی ایک صورت لا کے لے یہ کام نہ کرو بلکہ جتنے تمہارے ہم عقیدہ ہیں ان سب کو سمیٹ لو اور پھر اس کام کے اوپر لگا دو کہ وہ قرآن کی ایک صورت کا ایک آیت کا جواب لا سکتے ہوں تو لا کے دکھائیں اور کیجئے گا اب آپ تو تصور کیجئے میں نے یہ بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی یہ تمہیدہ نرز کی ہے لہذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب آپ اس قرآن کو پڑھئے گا تو ہر لفظ کے اندر معنی و مطالب مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو چھپا ہوا ہے ہم جب گفتگو کرتے ہیں یا کوئی بھی مصنف یا معلف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اگر آپ اس سے کتاب ہے جس میں اگر ایک لفظ کو بھی رکھا گیا ہے ایک حرف کو بھی رکھا گیا ہے تو اب اس حرف کو ہٹا کر کے کوئی دوسرے حرف کو اس جگہ پہ رکھ کر کے وہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا یعنی ہر حرف اپنے جگہ ایک مفہوم رکھتا ہے ایک معنی کا سمندر رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں یا خدا جانتا ہے یا خدا والے جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے یا پھر راسخون فی العلم جانتے ہیں کہ اس لفظ کا مفہوم معنی کیا ہے اس کے اندر کون کون سے علوم ہیں کہ جو پوشیدہ ہیں اللہ نے اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا ہے اب اگر معصومین کی احادیث کو دیکھ گا تو اب سائیتی کو دیکھ لی جسے میں نے سامنے عنوان کلام قرار دیا کہ خدا آواز دی لئی سل بر را لئی سل بر رو نہیں نیکی یہ نہیں ہے لئی سل بر ان تول لئی سل حکم کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو مشرق مغرب کے آگے جھکا دو نیکی یہ نہیں ہے تو بر کے معنی نیکی کے ہیں لیکن اگر آپ اٹھا کر کے عربی لغت دیکھئے گا اسی قرآن کے اندر نیکی کے لئے دو لفظیں استعمال آپ ہوتے ہوئے ملیں گی خیر کے معنی بھی نیکی بررو بھی پڑھا جا سکتا اور یہ دونوں قرآتیں موجود ہیں بعض قاریوں نے اسے لئیسل بررو پڑھا ہے کہ اس کے لئے اسم ہو جائے گا لیسا کے لئے انتولو اس کے لئے خبر ہو جائے گی اور بعض قاریوں نے یعنی جو قرآے سب ہیں ان میں سے بعض نے لئیسل بررا پڑھا تو یہ خبر ہو جائے گی انتولو تعویل لئیسل خیر انتولو خیر یہ نہیں ہے کہ تم مشق و مغرب کے آگے سر جھکا دو لیکن بر کی لفظ رکھی گئی اب جائیے فروق اللغات اٹھا کر کے دیکھئے تو آپ خیر کو اور بر کے درمیان میں بعض علوم علماء اہل اللغات نے فرق کو بیان کیا کہ خیر اس نیکی کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر نیکی کے تصور کے بھی انجام دی جاسکتی ہے جہاں سزا اور جزا کا تصور یعنی وہ نے کی جسے انجام دینے کے حوالے سے خدا بس ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک فطری تقادے کے تحس اس نیکی کو انجام دے رہا ہے جیسے کوئی گر رہا تھا ہم فوراں آگے بڑھے اور ہم نے اسے سبھال لیا اب یہ جو ہمارا عمل ہے یہ ایک فطری رد عمل ہے کہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہاں ہمارے ذہن میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا کوئی خیال نہیں پایا جاتا تھا ہے کہ نہیں ہے کہ یہ کہ میں اللہ کو ذہن میں رکھوں نہیں یہ ایک فطری تقاضی ہے اسی طریقے سے بہت سے کام انسان راستے میں جا رہا ہے ایک پتھر پڑا ہوا ہے انسان ٹھوکر کھائی انسان نے اور اپنے پاؤں سے اسے کنارے بھی کر دیا یہ کنارے کیوں کیا گیا اس تصور کے ساتھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوبارہ گزرے کوئی دوسرا شخص گزرے اور اسے ٹھوکر لگ جائے اب یہ جو عمل انجام پا رہا ہے یہ فطری تقاضی کے تحت انجام پا رہا ہے یہاں اللہ کا تصور نہیں ہے یا وہ لوگ کے جو ایتھسٹ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے اب اگر وہ عمل خیر انجام دیتے ہیں تو خدا کے تصور کے بغیر ایک فطری تقاضی کے تحت عمل کو انجام دیتے ہیں اور کیجئے گا تو ہر وہ نیکی کہ جو خدا کے تصور کے بغیر ثواب اور عذاب کے تصور کے بغیر جزا کے تصور کے بغیر انجام دی جائے اسے خیر کہا جاتا ہے لیکن بیروس نیکی کو کہا جاتا ہے کہ جو سزا اور جزا کے تصور کے ساتھ انجام دی جائے جو اللہ کے حکم کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے انجام دی جائے کہ خدا کا حکم ہے لہذا ہمیں انجام دینا ہے غور کیجئے گا اب یہاں منذلت بڑھ جاتی ہے ایک طرف تو وہ خیر نیکی ہی ہے دوسری طرف یا اس نیک عمل کو انجام دینے والا خدا کی حکم کی عظمت اور اس کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھ رہا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسے ہے کہ صرف یہ نیک عمل نہیں ہے بلکہ حکم پروردگار بھی ہے اور کیجئے گا تو خیر کی لفظ نہیں رکھی گئی بلکہ بر کی لفظ کہ وہ نے کی کہ جو تم سمجھ بوچ کے تصور کے ساتھ اس تصور کے ساتھ سزا اور جزا کے تصور کے ساتھ فائدے اور نقصان کے تصور کے ساتھ انجام دیتے ہو وہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو مشرق کے سامنے جھکا دو یا مغرب کے سامنے جھکا دو اور کیجئے گا اچھا عجیب اتفاق ہے یعنی عجیب عنوان ہے اتفاق نہ کہا جائے بلکہ یہ عجیب عنوان ہے کہ آپ دیکھئے جہتیں چار ہیں مشرق مغرب شمال جنوب یہ جہتیں چار ہیں لیکن ان چار جہتوں میں سے خدا وند عالم نے صرف دو جہت کا انتخاب کیا مشرق اور مغرب خدا نے یہ نہیں کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم شمال جنوب کے آگے سر کو جھکا دو نہیں خدا نے دو جہت کو بیان کیا ہے مشرق اور مغرب مغرب کے لئی سلبر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو مشرق و مغرب کے آگے جھکاو غور کیجئے گا یعنی مشرق و مغرب کی لفظ رکھی گئی شمال جنوب کا تذکرہ نہیں کیا گیا اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شمال جنوب کی لفظ کیوں رکھی گئی مشرق و مغرب کی لفظ کیوں رکھی گئی شمال جنوب کا تذکرہ کیوں نہیں کیا خدا کہہ سکتا تھا لئی سلبر ان تولو قبل الشمال والجنوب کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو شمال جنوب کی طرف چھکا دو نہیں اللہ نے مشرق و مغرب کی لفظ رکھی شمال جنوب کا تذکرہ نہیں کیا اس کی وجہ کیا اس کا سبب کیا اس کی وجہ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی کئی کلام اور یہ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب صرف نبی کے زمانے کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کا کام تھا تاریخ انسانیت کی آنے والی آخری فرد تک کی ہدایت کرنا یعنی جب تک سلسلہ ہدایت اس دنیا میں قائم ہے یعنی ہدایت پانے والے اس دنیا میں آ رہے ہیں تب تک قرآن کو ان کے لیے ہدایت کا انتظام کرنا غور کیجئے گا اور ان کے لیے راستے کو ہموار کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا یہ قرآن کا فریضہ ہے تو لہذا آپ قرآن ہے تو صرف اپنے زمانے کے اعتبار سے گفتگو نہیں کرنا ہے بلکہ آنے والے دور کو بھی اس کے پاس آنے والے دور کے افراد کے لیے بھی اس کے پاس نسخیں موجود ہیں کہ قرآن جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک حصے کو مشرق کہا جائے گا ایک حصے کو مغرب کہا جائے گا غور کیجئے گا اور اس دور میں زندگی بذر کرنے والا انسان یا تابع اور فرمبردار ہوگا مشرقی تحزیب تمدن کا یا تابع اور فرمبردار ہوگا مغربی تحزیب تمدن کا اور کیجئے گا یعنی اس کا سر یا تو مشرق کی تحزیب کی طرف کے آگے جھک رہا ہوگا یا پھر مغرب کی تحزیب کے آگے جھک رہا ہوگا یہ عمل پیرا ہوگا یا تو مشرقی تحزیب تمدن کے اوپر یا عمل پیرا ہوگا مغربی تحزیب تمدن کے اوپر تو قرآن دونوں کا انکار کر رہا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کے آگے اپنے سر کو جھکا دو یعنی مشرق کتابے بن جاؤ یا مغرب کتابے بن جاؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ ہماری ذات والا صفات کے اوپر ایک سالوات پردے محمد و علی محمد اور کیجئے گا یہ ہے قرآن جس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ آیت عظمت قرآن کی وضاحت بھی کر رہی ایک طرف دنیا کی ہدایت بھی کر رہی تو دوسری طرف اس کے ایک ایک لفظ سے احساس عظمت قرآن کیا جا سکتا ہے اور قرآن کے اندر پائے جانے والے معانی اور مفاہیم کے سمندر کو سمجھا جا سکتا ہے اور عزیدان اگرامی یہ یاد رکھئے گا یہ قرآن کا امتیاز ہے یہ قرآن کا امتیاز ہے کائنات کی کوئی بھی کتاب ہو اس کا جو مخاطب ہوتا ہے ایک خاص قبیلہ ہوتا ہے ایک خاص افراد ہوتے ہیں جو اس کتاب کے مخاطب ہوتے ہیں جن سے وہ کتاب گفتگو کرتی ہے جن کے لیے وہ کتاب ہوتا ہے ایک خاص طبقہ ہوا کرتا ہے ہے کہ نہیں ہے اب جیسے کوئی بھی اس سائنس کی کتاب ہو تو سائنس کی کتاب ہے تو وہ کہ جو سائنس کا سٹوڈنٹ ہے وہی اس سائنس کی کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے دوسری بات کہ صرف سائنس کا سٹوڈنٹ ہونے ہونا کافی نہیں ہے اب وہ جس لیول کی کتاب ہے اسی لیول کے سٹوڈنٹ کو وہ کتاب فائدہ پہنچا سکتی ہے ہے کہ نہیں یعنی اب کوئی لڑکا کہ جو کلاس ایٹھ کلاس سکس سیوند میں پڑھ رہا ہے وہ چاہے کہ انٹر کی ایک سائنس پڑھ رہا ہے اس نے اس سائنس اس نے پڑھی ہے لیکن وہ اپنے لیول کی سائنس کتاب جانتا ہے اب اس کے سامنے اگر انٹر کی یا پھر بیسی کی یا ایم ایسی کی آپ اس کے سامنے سائنس رکھ دیجئے تو اب آپ بتائیے کہ وہ سائنس کو کیسے سمجھ سکتا ہے سائنس کی کتاب ہے وہ پڑھ بھی رہا ہے سائنس لیکن اس کے باوجود بھی وہ سائنس اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی چونکہ وہ جو اس کے پاس جو کیپسٹی ہے جو استعداد ہے جو اس کے پاس علم پایا جاتا ہے اس سے ہائی لیول کی کتاب ہے تو ہر کتاب کا ایک مخصوص مخاطب ہوتا ہے ایک خاص طبقہ ہوتا ہے کہ جس سے کتاب مخاطب ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ وہ لیول بدل جایا کرتا ہے لیکن آپ قرآن کا موجزہ دیکھئے کہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن ایک ہی وقت میں سب سے مخاطب ہے ایک ہی وقت میں سب سے مخاطب ہے ایک معمولی پڑھے لکھے انسان سے بھی مخاطب ہے قرآن ایک متوسط پڑھے ہو لکھے انسان سے بھی مخاطب ہے ایک ہیر لیول کے ایک ایڈوکیٹڈ انسان سے ایک اسکولر سے ایک اسکولر سے ایک محقق سے اس سے بھی مخاطب ہے فلسفی سے بھی مخاطب ہے جو جغرافیہ جانتا اس سے بھی مخاطب ہے جو میتمیٹیشین ہے اس سے بھی مخاطب ہے جو فقی ہے اس سے بھی مخاطب ہے جو اصولی ہے اس سے بھی مخاطب ہے جو علم حدیث کا جاننے والا ہے اس سے بھی مخاطب ہے ہر ایک سے مخاطب ہے اور ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی قائدہ کوئی نہ کوئی قانون کوئی نہ کوئی بنیادی اصول اس کے لیے گوھر کیجئے گا یعنی ایک ہی کتاب ہے کہ جس سے کم پڑھا لکھا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو بہت پڑھا لکھا ہے وہ بھی قرآن تھے اور اس سے علوم معارف کا خزانہ حاصل کر کے اس کے علم کے سمندر کے اوپر عاش عاش کر رہا ہے کہ کتنا گہرا سمندر ہے کہ ہم تو ابھی اس کی سطح کے اوپر تیر رہیں گوھر کیجئے گا اور یہ عنوان دیکھیں دو ہی مرحلہ نہ سمجھ میں آئے گا کہ یا تو قرآن کا ہے یا پھر یہی عنوان آپ کو نظر آ جائے گا وہ کہ جو حقیقی مفسر قرآن ہے کہ جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے دونوں کا عنوان ایک جیسا ہے ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف نہجل بلاغا ہے آپ غور کیجئے گا ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف نہجل بلاغا ہے قرآن بھی چودہ سو سال پہلے نازل ہوا سندس ہجری گیارہ ہجری میں رسولی دنیا سے رخصت ہو گئے اور قرآن مکمل ہو چکا تھا وحی کا آنا بند ہو چکا تھ قرآن کامل ہو چکا ہے لیکن آپ سوچئے سندس ہجری ہو گیارہ ہجری ہو یہ دو سو بیالیس تیرالیس ہجری چبوالیس ہجری کہ جب آپ اس دور میں قدم رکھ رہے ہیں آپ سوچئے کتنا فاصلہ ہو گیا تقریباً چودہ سو تیس سال کے باوجود بھی قرآن آج بھی اپنی اولویت کو اپنی عظمت کو اپنے مقام مرتبے کو ہر صاحب حل و عقص سے منوا بھی رہا ہے اور اپنی عظمت کا اعتراف بھی لے رہا ہے چودہ سو سال پہلے اور یہی عنوان جو عنوان قرآن ثامیت کا وہی عنوان ہمیں قرآن ناطق کا بھی نظر آتا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے علی بولے تھے ممبر سے علی بولے تھے وہ سلونی سلونی کا دعویٰ تھا کہ جو کائنات میں ہمیں سنائی دیا وہ تنہا دعویٰ ایک کتاب ایسی تھی جس نے چیلنج کیا تھا تم میں اگر دم ہے تو میرا جواب لا کے بتاؤ اور دوسری طرف ایک قرآن ناطق تھا کہ جس نے ممبر کوفہ سے یہ چیلنج کیا تھا سلونی قبلان تفقدونی پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو غور کیجئے گا ہر سوال کا جواب ایک طرف قرآن دیتا ہوا نظر آ رہا تھا تو دوسری طرف قرآن ناطق بھی ہر سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ خدبے وہ تحریر علی ابن عبی طالب کے وہ کلمات قصار وہ چھوٹے چھوٹے فقرے جس کے اندر انسان کی زندگی کا فلسفہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں علی ابن عبی طالب نے سمیٹ کے رکھ دیا تھا وہ اس وقت بولے تھے مولا اے قینات جب قرآن بولا تھا لیکن کمال یہ دیکھئے کہ اس زمانے کے انسان کے لیے بھی قرآن مفید تھا سبب ہدایت تھا رہنما تھا مشعل راہ تھا وہیں علی ابن عبی طالب کا کلام کے جن دوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے بول رہے تھے ان کے لیے مشعل راہ تھا ان کے لیے راہ ہدایت تھا ان کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتا تھا اور آج تک اسی علی کے کلام سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی چودہ سو سال پہلے نہیں بولا آج علی ہیں کہ جو ممبر کے اوپر خدواہ دے رہے ہیں آج کے حالات کو بیان کر رہے ہیں آج کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں غور کیجئے گا یہ کمال صرف اور صرف یہ دو کتاب اور کمال دونوں کا کمال یہ ہے کہ جب بھی ایک کے مقابلے میں دوسرا کوئی محقق آتا ہے کوئی اسکولر آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور کے اوپر دونوں کی باتوں میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے غور کیجئے گا ایک طرف قرآن کا اجازتہ دوسری طرف زبان علی ابن ابی طالب کا اجازتہ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں اپنے ساتھ ایک ساتھ زندگی کی راہوں میں انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ علی قرآن کے مقابلے میں آکے نہیں بولے تھے بلکہ قرآن کی حمایت میں آکے بولے تھے کہ تم قرآن کو خود سے نہیں سمجھ سکتے تو لو میں اللہ کے کلام کو چونکے لسان اللہ ہوں چونکے لسان اللہ ہوں لہذا اللہ کے کلام کو میں تم کو اپنی زبان میں سمجھائے دیے دیتا ہوں اپنے لفظوں میں ان کی تخصیر کیے دیتا ہوں اپنے لفظوں میں اس کے مفاہیم کو تم تک پہنچا دیتا ہوں اور کیجئے گا میں نے بات کو سمیٹ دیا اور اقتتام کے مرحلے سے میری گفتگو قریب ہو گئی حالانکہ میرا موضوع جو تھا وہ تشنا رہ گیا لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی کہ میں اس حوالے سے اور گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں اور کیجئے گا تو یہ ہے قرآن اب آپ سوچئے کہ یعنی چودہ سو سال پہلے قرآن گفتگو کر رہا ہے اور آج کے زمانے کے اوپر قرآن کی نگاہ ہے کہ جس دور میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی مشرق چاہتا ہوگا کہ مغرب پہ قابض ہو جائے مغرب چاہتا ہوگا کہ مشرق کے اوپر قابض ہو جائے اور کیجئے گا اور اس وقت یہی زمانہ ہے وہ ویسٹرن کلچر وہ تہذیب و تمدن وہ جنگیں آج کے زمانے میں بدل چکی ہیں اس دور میں جنگیں تلواروں کے ذریعے سے ہوتی تھی اس دور میں جنگیں تیر بھالے نیزوں اور خنجروں کے ذریعے سے فوجوں کے ذریعے سے ہوتی تھی لیکن نہیں آج کے زمانے میں کلچر کی جنگ ہے آج کے زمانے میں تہذیب و تمدن کی جنگ ہے آج کے زمانے میں انسان کسی کو اگر اپنا غلام بنانا چاہتا ہے تو طریقہ یہ نہیں ہے کہ تلوار اس کی گردن پر رکھ دی جائے نہیں طریقہ بدل چکا ہے اب طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے تہذیب و تمدن میں ایسا تہذیب و تمدن کے دلدل میں ایسا جسے کہہ لیجئے کہ غرق کر دیا جائے کہ وہ اگر سر اٹھانا بھی چاہے تو سر اٹھانا سکے اور ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے اور وہ ذہنی غلامی ہماری قبول کر لے کہ ایسی ذہنی غلامی قبول کرے کہ جس میں رہائی کا کہ جس میں آزاد ہونے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا اور کیجئے کہ وہ تہذیب و تمدن کی لڑائی وہ ثقافت کی لڑائی وہ کلچر کی لڑائی آج کے دور میں ہر جگہ یہ نظر آتی ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ ہر طبقہ ہر ملک جسے کہہ لیے کہ کنٹری اس وقت تہذیب تمدن اور ثقافت اور کلچر کی لڑائی باز بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو باز چاہتے ہیں کہ دوسرے کے کلچر کو ختم کر دیا جائے نابوت کر دیا جائے مٹا دیا جائے اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے یہ سلسلہ اس وقت شروع ہو گیا تھا کہ جب نبی کی آنکھ بند ہوئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ابھی نیا نیا اسلام ہے اسلام ابھی این جوانی و شباب کے عالم ہیں بائیس برس تیز برس کا اسلام ہے کیس بائیس برس کا اسلام ہے اور اسی کے ساتھ ہی ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر اس ثقافت کو اس کلچر کو کہ جو امن کا کلچر تھا جو سلامتی کا کی ثقافت تھی اسے ختم کر کے اسے دہشتگردی میں اسے ظلم و ستم میں بدلنے کی کوشش شروع ہو گئی اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تاریخ اسلام میں پہلی مسلم پہلا مسلمانوں کو اختلاف نظر آیا اور پہلے گھر کو جو آگ لگائی گئی اسے فاطمہ زہرہ کا گھر کہا جاتا ہے یہ تاریخ اسلام میں اسلام آنے کے بعد پہلا گھر ہے کہ جو جلایا جا رہا ہے بیوی کے پہلو پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے بچے کی پہلو میں شہادت ہو رہی ہے آپ سوچئے کہ جس کا نام ازانوں میں لیا جاتا ہو جس کا نام نمازوں میں لیا جاتا ہو جس پہ درود پکھا جاتا ہو جس پہ سلام کیا جاتا ہو اسی کی بیٹی کے گھر کو گرایا جا رہا ہے اسی کی بیٹی کے گھر کے دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے بدلنے کی کوشش اور پھر یہاں سے جو ظلم و تشدد کی ابتدا ہوئی ہے قتل و غارت کا آغاز ہوا ہے تو اس کی انتہا ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے بس میں نے بگفتو کو ختم کیا دو جملے مسائب کے اور آپ کے زہمت تمام اور عزیدان گرامی سوچئے وہ رسول جسے گوارہ نہ تھا کہ کسی ایک جانور کے اوپر بھی ظلم کیا جائے جس نے یہاں تک مسلمانوں کو تربیت دی تھی کہ اسلام کہتا ہے کہ جب کسی جانور کو بھی زبا کرو تو خیال لکھنا کہ وہ پیاسا نہ ہو وہ بھوکا نہ ہو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قتل نہ کرنا اور کیجئے گا کیوں یہ ایک انسانی تربیت کہ کس طریقے سے انسان کے فکر کی تاکہ وہ دل کے اندر رحم وہ دل کے اندر جسے کہہ لیجئے کہ وہ بخشش کا مادہ انسان کے دل میں وہ دل جو ہے وہ دل کی زمین نرم رہے پتھر نہ بننے پائے جس اسلام نے یہ کوشش کی تھی آپ سوچئے اسی اسلام کے کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ماں کے سامنے جوان بیٹے کو قتل کر رہے ہیں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کرملہ میں حسین نے کتنے مظالم ہیں کہ جو برداشت کیے ہیں اور حسین نے کیسے صبر کیا اور حسین کے صبر و ضبط و تحمل کی انتہا کیا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہاں آج اس دور میں وبا کے دور میں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ جب ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے نکل جائیں تو ان کے گھر والوں کے دل سے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا بیٹی ہے کہ اگر ایک گھر سے چند دنوں کے درمیان میں لاصہ دینے والا بھی نہ ہوں لوگ ڈرے ہوئے ہوں سہمے ہوئے ہوں آپ سوچئے کہ ایک دوپہر میں جب حسین نے اکتر اکتر جنازے اٹھائیں ہوں گے تو حسین کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جنازہ اٹھا کے لاتے تھے حسین پھر میدان کربلا میں جاتے تھے اپنے ہاتھوں پہ دوسرا لاشا اٹھا کے لے کر کے آتے تھے اور کس کا لاشا ان کا لاشا کے جنہیں حسین نے اپنی گود میں پالا ہے کبھی اون و محمد کا لاشا اٹھا کے لے آ رہے ہیں کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے عجیب منظر ہے آپ دیکھئے کہ جس وقت اون و محمد کا لاشا اٹھا کے لائیں ہوں گے تو ایک بھائی ہے کہ جو اپنی بہن کی اولادوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ان کے لاشے کو آ رہا ہے لاش اٹھانا آسان ہے لیکن ماں کے سامنے جوان بیٹوں کی لاشوں کا رکھنا اور پھر اسے برداشت کرنا یہ سخت کام ہے کس کلیجے سے حسین اون و محمد کا لاشا اٹھایا ہوگا اور لے کر کے خیمے میں آئے ہوں گے دوسرا منظر بھی تاریخ عجیب دکھاتی ہے کہ جب قاسم کھوڑے سے گرے ہیں اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اب آ کے دامن کو پھیلایا اب آ کو پھیلایا حسین نے قاسم کی لاش کو رکھارے گھٹری کی شکل میں قاسم کی لاش لے کے حسین جب خیمے میں آئے ہیں اور آواز دیئے ام فروا اپنی کمائی اور اپنی اولاد کو لے جاؤ اور ام فرما آئی ہے اور امام نے ان کے سامنے وہ گھٹری کی ہے مجھے نہیں معلوم کہ کس کلیجے سے حسین نے پیش کیا ہوگا اور کس کلیجے سے ام فروا نے قبول کیا ہاں تاریخ نے یہ ضرور بتایا کہ امام سے قاسم کو لے کے زمین پر رکھا اور گھٹری کو کھولنا شروع کیا اور جب وہ گھٹری کھلی ہے اور بیٹے کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا نظر آیا ہے تو ایک مرتبہ ام فروا کا کردار ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک مرتبہ بیویوں سے پلٹ کے کہنے لگی ہے بیویوں آو مجھے مبارک بات دو دیکھو تو صحیح کہ خدا نے میری قربانی کو سب سے زیادہ قبول کر لیا ہے جزاکم ربکم خیر الجزا بزاخری منظر اور آپ کی زحمت تمام یہ دو منظر آپ نے دیکھے اس کا ہی برداشت کرنا کتنا مشکل ہے تیسرا منظر تاریخ نے دکھایا ہے کہ جب حسین کا قریل جوان علی اکبر وہ اٹھارہ سال کا خوبصورت اور حسین ترین جوان جس کے بارے میں روایات میں فقریں ملتے ہیں کہ رفتار میں گفتار میں کردار میں سورت میں سیرت میں ہر اعتبار سے نبی سے مشابہ تھا اور تاریخ نے یہ فقرہ بیان کیا ہے کہ جب علی اکبر بار بار آتے تھے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے تو حسین جواب دیتے تھے میرے لڑا میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں تو کیسے دوں تو میرے ایسے بیٹے ہو کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کر دا تھا حال غرض جب علی اکبر کو اجازت ملی ہے تو دوسرا دو منظر اور آپ کی زحمت تمام دوسرا منظر تاریخ نے یہ دکھایا کہ جب گھولے کے اوپر علی اکبر کو سوار کیا اجازت ملی گھولے پہ سوار کیا کچھ دور علی اکبر گئے ہوں گے کہ دفتن کانوں میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اب جو علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا پاپ گرتا پڑتا ہوا چلا آ رہا تھا علی اکبر کھوڑے سے کونت پڑے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے باپ کی خدمت میں پہنچے بابا ارے آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے پھر پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے حسین نے جواب دیا ہے بیٹا علی اکبر اے کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا کہ بیٹے کا زخم کیا ہوتا ہے جزاکم رب بکم یہ دوسرا منظر تیسرا منظر پھر تاریخ نے بیان کیا کہ جب علی اکبر میدان میں آئے ہیں اور گھوڑے سے زمین پہ گرے ادھر گھوڑے سے زمین پہ گرے اور ادھر آواز بلند کی وَعَلَيْكَ السَّلَامِ اے بابا آپ کے اوپر میرا سلام ہو یہ سننا تھا کہ حسین نے کرسی چھوڑی چلے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ کبھی داہنے جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں حسین کچھ دور چلتے ہیں گر پرتے ہیں پھر آواز دیتے ہیں مرے لال علی اکبر ارے مجھے آواز دیتے جاؤ کہ میں تمہاری آواز کے سہارے سے تم تک پہنچ سکوں اس لیے کہ تمہارے مرنے سے میری آنکھوں کی بہنائی بھی جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلا و بحق فاتمتا وانت فاتر السماوات و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان و بحق ائمت تسعة تاہرین من ذریت حسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا آثنا وفی الاخرتہ آثنا وقنادہ بننا رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک اللہم لان قتلت الحسین و اولاد ہی و صحابِ حضرات مجددا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتح اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر سید میدی رضا عبدی ابن سید حیدر رضا عبدی اور حانیہ خاتون بنتِ الطاف حسین مرہوم کی روح کو حدیہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ باری اور ہے ہممممممم oh ژیممممممممممممممممممگمم tutaj موسیقی